بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنافدو یا کنستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں سبحان اللہ میں رابی آپ کا شکر گزاروں اور موزز باتین و حضرات آپ کا آپ سے مادرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنی پڑی اصل میں رچپنٹ سے آرہا تھا اور کسی اور کے ہاتھ میں گاڑی تھی اگر میں گاڑی جلا رہا ہوتا تو شاید تھوڑا پندرہ منٹ پہلے پہنچ جاتا لیکن میں مازشت چاہتا ہوں رابیہ کی میں ڈرائیونگ کو کرٹسائز نہیں کر رہا میں نے سمجھا اس نے پپٹی پوری کوشش کی لیکن بہرحال ہر انسان کے لیمٹیشنز ہوتے ہیں میں آج آج اس کمیونٹی سے میں بات کر رہا ہوں اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ ہے انشاءاللہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج اندھیرے کے دور میں یہ کہنا کہ یہ زیادہ دور نہیں ہے یہ زیادہ دور وقت نہیں رہ گیا کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ اور کیوں کیوں میں میں اس لیے میں اس لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان آج راک بوٹن ہٹ کر چکا ہے جب ملک کا سب سے بڑا مجرم ہمارا صدر بن جائے تو اسے نیچے نہیں جا سکتا ملک جب حکومت جب حکومت جب حکومت ڈاکوں کے ہاتھ میں آ جائے جب ایسے ایسے لوگ جنہوں نے جو پولیس کو کنٹرول کر رہے ہوں اور ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہو تو ملک اسے نیچے نہیں جا سکتا آپ ایک فیکٹری کے اوپر ایک مجرم کو بٹھا دیں آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی ملک کیسے چل سکتا ہے لیکن جب یہ ایک عظیم ملک بنے گا اس میں اوورسیز پاکستانیز کا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا آج آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے آٹھ ارب ڈالر کی رمیٹنسز نہ ہوں پاکستان کا دیوالیاں نکل جائے ایڈ بلین ڈالرز اوورسیز پاکستانیز ہر سال رمیٹنسز بھیجتے ہیں ڈیڈ ارب ڈالر کیری لگر بل کی وجہ سے ہمیں غلامی کی انتہاو پہ پچھا دیا ہے ڈیڈ ارب ڈالر آج بلیک وارٹر پھر رہا ہے پاکستان میں مسجریز پھر رہے ہیں جو خود ایرک پرنس ان کا جو ہیڈ ہے اس کا انٹریویو جب آیا بینٹی فیر میں تو وہ کہتا ہے ہم ہائی ویلیو ٹارگٹس کو اسیسنیٹ کرتے ہیں کیا بینظیر تو وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ نہیں تھی کس کو یہ اسیسنیٹ کرتے ہیں کون سا سوورن ملک اجازت دیتا ہے مسجریز کو اپنے ملک میں جو ایک نیوکلیر آم ملک ہو اٹھارہ کون عبادی ہو سات لاکھ اس کی فوج ہو ادھر مسجریز پھر ہے پولیس کو دنگیا دیں پولیس چینک پوئنٹس پہ روک دیا ہے بندگیں دکھائی گئی ہیں ان کو اور پھر ہماری گممنٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے جھوٹ کہ جی ہم کوئی مسجریز نہیں ہیں ادھر سے پھر ویریٹی فیر کا آرٹیکل نکلتا ہے کہ ایرنگ پرنس میریٹ میں ہونا تھا اس نے کسی وجہ سے وہ نہیں گیا جب میریٹ کا بلاسٹ ہوا تو ہر دوسرے دن کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے پھر کہتے ہیں اور سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی بے شرمی پاکستان کہ ہر روز ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں ہر روز ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں آج کون مرتا ہے کوئی کسی کو نہیں پتا کون مرتا ہے اوفیشل ریلیز آ جاتی ہے جی ملٹنس بار گئے ہیں پچھلے سال دوزار ناؤ میں گممنٹ نے گممنٹ کی خود فگرز آئی کہ سات سو آٹھ پاکستانی مارے گئے ڈرون اٹیکس میں کتنے زخمی ہوئے کتنے کے بازو اور ٹانگیں اڑ گئی کوئی ہمیں نہیں پتا پاکستانی ہے کوئی فکر نہیں ان کو آپ نے اگر کبھی بمباری کے بعد اگر سناریو دیکھا جو میں نے اس کے بعد دیکھا ایک دفعہ پشاور میں کے ہسپٹل میں تو جو بچ جاتے کسی کا بازو نہیں کسی کی ٹان نہیں میں ٹی وی کو پر لے کے آیا بجوڑ میں تحریک انصاف کا ٹریسٹک پریزیڈنٹ ڈاکٹر خلیل وہ اور اس کا بھائی ٹرائبل علاقے میں دو گاڑیوں میں جا رہے تھے پاکستان کا ہیلیکوکٹر آیا وہ سارے گاڑیوں سے نکلے گاڑیاں روکی اور قانون جو ان کو کہتا تھا ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے گاڑیوں سے باہر نکل گئے وہ ہیلیکوپٹر گن اپنی ہیلیکوپٹر گن شپ نے ان کو شیل کیا اس کا بھائی مارا گیا بھائی کے بچے مارے گئے اس کے اپنے بیٹے سات سال بیٹے کی دونوں ٹانگیں چلے گئیں جو بچے کسی کا بازو نہیں کسی کی ٹانگ نہیں کسی کی آنکھ نہیں تو ان کا یہ سات سو جو کیسولٹیز بتا رہے ہیں ان کے اندر جو لوگ زخمی ہوئے یا جن کی جو معذور ہوئے ان کی فگر نہیں ہے اور سات سو آٹھ لوگوں میں سے صرف آٹھ ملٹنٹس تھے یہ پاکستانی گرمنٹ کی فگرز ہیں بجارے سات سو لوگوں کو کون پوچھے گا ان کے گھر والوں کو کون پوچھے گا اور اگر میرے گھر میں کوئی بمباری کر کے میرے عورتیں بچے مار دے میں دہشت گھڑ بل سکتا ہوں میں لڑ سکتا ہوں ابھی نہیں میں صرف ہی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک میں کسی اور کی جنگ لے کے ہر روز دہشت گرد پڑیوز کر رہے ہیں ایکسٹر جوڈیشل کلنگ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ یو این چارٹر کی وائلیشن ہے انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن ہے کسی کو اجازت نہیں تو بی جج جوری این ایکسیکیوشنل پھر کسی ملک کی سوورنٹی کی وائلیشن یہ یو این چارٹر کی وائلیشن ہے پھر کلیکٹو پنشمنٹ یہ ہر انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے اور ہماری کممنٹ کیا کرتی ہے ایک بار بار آپ ایک سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ جی ہم بڑی مضمت کرتے ہیں اس کی میں نے تین مہینے پہلے امریکہ کے اندر میں تھا تو ادھر ایک سینٹ کی ہیرنگ کمیٹی تھی سینٹ کی ہیرنگ کمیٹی میں کارل لیون سینٹر جو ان کی مرحال میں کسی ڈیفنس کمیٹی کا چیئرمن تھا کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمیر ملن سے کہ یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جس کی پاکستانی گورنمڈیتی مخالفت کرتی ہے اور امریکہ کو بنامی ہو رہی ہے امریکلوں کو بنام کر رہے ہیں اب یہ کیوں کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس پبلک ہیرنگ کے اندر سارے اخباروں میں اور ٹی وی پہ آیا ایڈمیر ملن کا جواب کہ جی ہمیں نہیں پتا پاکستانی گورنمنٹ کیوں مضمت کرتی ہے ہم ان کی اجازت سے کر رہی ہے یہ اگر آپ سینٹ کے آج ریکارڈز کھولیں جو جو میں آپ کو سامنے بات کر رہا ہوں یہ ان کے سینٹ کے ریکارڈز کے اندر ہے پبلک میں اخباروں میں آیا ہے ڈان میں چھپا آگے وہ کیا کہتا ہے یہ آپ ذرا سنیں کہ وہ ملک جو میں جب بڑا ہو رہا تھا جس ملک میں میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہو جو پاکستان ہمارے ماں باگ غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے ہم ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور ہمیں فخر تھا پاکستان وہ پاکستان تیزی سے جو ترقی کر رہا تھا جو سب سے تیسری دنیا میں فاسٹس گروئنگ کنٹری ان دے ڈیولپنگ ورلڈ وہ پاکستان جہاں پاکستان کی یونیورسٹیز کالجز میڈیکل کالجز انٹرنیشن سٹینڈر کے تھے میڈلیز سے سارے باہر سے لوگ پاکستان میں پڑھنے آتے تھے میرے ساتھ ایچھ اسٹ کالج میں ملیشیا کے شہزادے پڑھتے تھے میں اس پاکستان کی بات کروں یہ جو پی آئے جس نے آج ایک سو چالیس ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر رہی ہے اور آپ کے سامنے حالات ہے پی آئے کے وہ دنیا کی نمبر ٹو ائرلائن مانے جاتی تھی اس نے آٹھ ائرلائنز بنائی جس میں ایمرٹس ایک ہے میں اس پاکستان کی بات کروں جس میں امید تھی ہوب تھا کانفیڈنس تھا تو اس پاکستان کے آج یہ حال تھا کہ کارل لیون جواب دیتا ہے ایڈمیرل ملن کو کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے